اللہ نے شیطان کو کیوں بنایا ہے گندی چیز اور اچھی چیز کا پتہ تمہیں لگتا ہے نا اگر گندی چیز نہ ہوتی اسے اچھی چیز میں کیا پتہ لگتا کس نے پتہ لگتا اسی طرح شیطان کو بنایا تھا کہ بتایا تمہیں کہ یہ شیطان ہے یہ تمہیں گندی باتیں بتائے گا گندے رستوں کی طرف چلائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں نیکی کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے نیکی کی طرف جاؤ اب تمہیں فری ہینڈ دے دیا کہ تم چاہو تو اڈراستے کی طرف جاؤ جاؤ تو شیطان کے پیچھے چلی جاؤ ٹھیک اور اگر شیطان کے پیچھے جاؤ گی تو پھر سزاک ملے گی مرنے کے بعد اور بعض دفعہ اسی دنیا میں بھی سزاک لے رہتا ہے نیکی کی کام کرو گی تو اللہ ہم یہاں تمہیں پیار کرے گا مرنے کے بعد دی جنت میں لے جائے گا ٹھیک اللہ تعالی نے تو کھلا ہاتھ دی ہے تمہیں دو راستے بتائیں شیطان کوئی چیز تو نہیں ہے تمہاری طرح کی بیٹھا کھڑا ادھر آجا میری طرف شیطان کیا ہے برائی اور نیکی جو ہے وہ فرشتے ہیں اللہ تعالی کے جو نیکی کی باتیں کہتے ہیں ٹھیک اور وہ فرشتے ہی نبیوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں تاکہ ان کو بتائیں کہ کس طرح کس طرح انہوں نے اللہ تعالی کی باتیں آگے لوگوں کو پہنچانی ہیں اور جو شیطانی لوگ ہیں ان کو شیطان بھی الہام کر دیتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب آگئی حضر مسلم علیہ السلام سچے نہیں یا آن سلام کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ نبیوں کو نہیں مانتے تھے کہ ہمیں ہمیں بھی خواب آئی ہے کہ آپ سچے نہیں تو وہ سب شیطان ہوتے ہیں ٹھیک بہت اللہ ٹھیک 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 بہت اللہ ٹھیک موسیقی